سبزن کے سبزیں کچھ سکتے ہیں نیویں پھر ایک نئی سبزیں چھٹھ پٹ اور چھوٹی سی ریسیپی کے ساتھ یہ ہے مکس سبزی جس میں زیادہ سبزیں نہیں ہیں لیکن میں سیزن کی سبزیں ساری فریز کر لیتی ہوں اور کیونکہ زیادہ آجاتی ہیں تو آپ ان کو زائے نہ کریں ان کو دھو کر چھنے میں ان کا پانی نکال کر میں ان سب سبزیں فریز کر دیتی ہوں چاہے وہ سبزی ہو پالک وغیرہ میں بائل کر کے رکھ دیتی ہوں ساگ وغیرہ سارے تو یہ میری دو کپ کے قریب میں نے اس میں گاجر لیے دیکھیں فروزن گاجر ہے یہ فروزنی میتھی ہے جو میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب میتھی ہے یہ میں نے چار سے پانچ چھوٹے سائز کے آلو ہیں اور یہ آدھا کپ مٹر ہیں یہ میں نے سب نکال کے رکھے ہیں جس کے میں میکس بجیا بناؤں گی اس میں صرف توٹل چار چیزیں ہیں میتھی، آلو، گاجر اور مٹر اس کے ساتھ میں نے اس میں جو یہ مسائلے لیے یہ نمک ہے اس بے زائقہ آدھی چمچی پیسیوی مرچے ہیں آدھی چمچی حلدی ہے ایک چھوٹی چمچی کٹیوی مرچے اور ایک ٹی سپون زیرا اور دس کے قریب کاری مرچے میں نے دردری کوٹ کے رکھ لیے اور یہ نمک اس بے زائقہ ہے یہ میں نے ایک پیاس زرمینے سائز کی کٹ لی تھی اور میرے پاس ٹوماٹر بڑے تھے تو میں نے بڑے بڑے ون این ہاف ٹوماٹر اور آپ کے بعد چھوٹے ہو تو دو ٹوماٹر آپ کے لیے بہت ہے اور یہ میں نے تین جوے بڑے بڑے لیسن کے چھے سے ساتھ ہری مرچیں اور یہ تھوڑا سا کڑی پتا ہے جو میں نے چوب کر کے رکھ لیا یہ سب کٹ لیا تاکہ میری ریسپی چھٹ پڑ تیار ہو سکے دیکھیں میں اس میں 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 نے پہلے بھی ایک دال بلائی تھی تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا ایک سیکریٹ انگریڈینز جو میں اب آیا ہے ٹی وی پیٹ تو میں نے ہیوز کر رہا ہے نیشنل کا دال کا مسالہ مسالہ دار اس کا بھی ٹیسٹ اچھا تھا لیکن بہت زیادہ کانٹر ٹی میں نہیں بہت تھوڑا سا ڈالنا ہے تو یہ نیشنل کا سبزی مسالہ ہے یہ میں آدھی چمچی ٹی سپون اس میں ڈالوں گی اس کا ٹیسٹ اچھا ہے صرف آدھی چمچی زیادہ ڈالیں گے تو سبزی خراب ہو جائے گی صرف آدھی چمچی ٹی اور یہ دیکھیں یہ میں نے یہ سارے سبزیاں یہ میرے پاس کوکر میں اس کو کوکر میں نہیں پکاؤں گی اس کی روڑ نکال کے چڑھاؤں گی میں کیونکہ اس میں سٹیم بہار نے نکلے گی اور یہ سبزی اس میں رکاجر کا اندھا کا پانی ہے یہ اپنے ہی پانی میں پانی میں دائے گی یہ میں نے سب اس میں ڈال دیا ہے یہ پیازے وہ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے یہ میں نے ٹماٹر ہے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے میں تقریباً بھوننے بھوننے کا کام نہیں کرتی میں سبزی ایسی طرح سے بناتی ہوں یہ نیچرل طریقہ ہے اور آپ اس کو بنا کر دیکھیں آپ کو بہت مزا آئے گا بہت آسان کیونکہ آج کل لائف بہت ٹف ہے چھوٹی بچوں کے ساتھ عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے کچن میں گھنٹوں سرف کرنا بہت مشکل ہے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہوتا ہے آپ صرف نظر رکھیں اور چڑھا دیں یہ کھانا پا لے دی ہے اس میں اوائل ڈالوں گی سارے مسالے میں اٹ کر چکی ہوں اور آدھی چمچی میں نے وہ مسالہ اس میں نہیں ڈالی دیکھیں میں نے یہ مسالہ آدھی چمچی میں نے سرف مسالہ ڈالی ہیں صرف آدھی چمچی اور میں آپ کے سامنے ڈالیوں اور میں اس میں آدھا کپ اوائل ڈالیا ہے اور یہ سب چیزیں میں چوڑے پر اگوں گی اس کا ڈھکن لگا کے اور اس کے ڈھکن کی میں نے ربڑ نکال دی ہے جب اس کی برف کھولے گی تو یہ سہارا مسالہ خود با خود مکس ہو جائے گا اسی پانی میں آلو گل جائیں گے اور جب یہ گل جائے گا تو ہم اس کو میڈیم آنچ پر پھون جائیں گے ملکہ یہ خود با خود ہی تیار ہوتا ہے ماشاءاللہ سب 10 منٹ لگتے ہیں اس کو سب چال کے اس کو ہماری زبانی صلنا کہتے ہیں سون کے آپ اسے چڑھاتے ہیں پھر آپ اس کا فلیور دیکھیں چلیں ملتے ہیں پھر جب یہ تیار ہونے پہ آتی ہے چھولے پہ رکھتے ہیں پھر بتاتے ہیں دیکھیں میں نے ابھی اسے چھولے پہ رکھتیا ہے اور میں نے یہ کھکر کا ربر نکال دیا ہے اور آنچ جو ہے ترمیانی ہے تاکہ اس کی بن جائے پھر ہم اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے اور یہ اپنے ہی پانی میں کھلے گی اور یہ تیار ہو جائے گی انشاءاللہ 15-20 منٹ میں آپ نے کوئی محنت نہیں کرنی ہے اب جب یہ گل جائے گا پھر آپ نے اس کو دنیا پہ ہم اس کو دنیا پہ کرنی ہے ہاں دیکھیں یہ میری سکتی اکرمن حاضر سے مہتے ہیں پھر کریں اور اس کا دکھو پانی ہے اور اس کو دنیا پہ رکھا ہے دنیا میں اس کو دنیا پہ رکھا ہے اور اس کا وہ دکھو یہ آلکھ کو رکھا ہوں کوڑ کھ دیا ہے ہلیں اس کو دکھے دکھ سے میں صفاؤں گی اب اپنے ساتھ کے پیٹ کرلی جیسے ہیں اس کا اپنے ساتھ کے نمکہ دیں اگر بات مجھے کے لگی میرے گھر میں میں ہم کو اسے ساتھے وائٹ پلین رائز کے ساتھ کھائیں گے اب میں اسے دس منٹ کے لیے یہ تھوڑی بہت خصا ہے مجھے دن پر نکل جائے گی میری سب رہے ہو جائے گی اسے بھی ریڈی ہوتی ہے کہ میں آپ کو دیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں پھر آگے بات کرتے ہیں دیکھیں میری اسے بھی بھی تیار ہے یہ بھن چکی ہے سارا آئل سنسز ہو گیا ہے آپ میں سے دیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں مجھے اس کے پاس کوئی کھڑانی ہونا پڑا نہیں محنہ تیتی کرنی پڑی ہے دیکھیں یہ میری سبزی تیار ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے اس میں گرم گرم ہیں بھی دھوانی کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا اچھا ہے اور اس کے اندر میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ آئل اس نے چھوڑ دیا ہے یہ گاجر بھی کلیوی آلو بھی کلیوی مجھے اس کو پانانے میں ٹوٹل دس منٹ لگے اور یہ بھی جھٹ پڑ تیار ہو جاتی ہے آپ کو کوئی مسالے نہیں بھونے کچھ نہیں کرنا اور آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بہلا ایک آن کا پٹن تباہیئے تاکہ ایسی جھٹ پڑ ریسپیز میری آپ کو ملتی رہیں یہ ساری ریسپیز میری ویسے تو ہر کوئی اپنے گھر میں بہت چپ پاتا لیکن ان سب کے لیے جو ورکنگ ہومن ہوتی ہیں یہ جو ملک سے باہر رہتے ہیں جو جاوب بھی کر رہے ہیں اگر وہ پروپیشن کر کے رکھ لیے تو انہیں صبح دس منٹ لگیں گے تازی ہنڈی پکانے میں کیونکہ صبح میں آپ کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے اور شام میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کے انرجی بھی لو ہو چکی ہوتی ہے تو گھر کے کھانے کی بات ہی کچھ اور ہے اور کھانا مزیدار بھی ہو اور اگر آپ کے کوئی گیس بھی آئیں وہ بھی کھائیں اور تعریف کریں اور اس پر آپ پکائی بھی جھٹ پٹ تو یہ آپ کے لیے بڑا بینیفٹ ہے باہر رہنے والے خاص طور پر ان سب چیزوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ اکثر عورتیں بھی جابز کرتی ہیں اور ان کو آنے کے بعد ان میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ یہ سارے کھانے اتنی میند کے پکا سکیں کھانے سارے وہی ہیں سارے ٹیسٹ ہوگا لیکن صرف جھٹ پٹ ہوگا تو امید ہے آپ کو پسند آئی گی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے جو جہاں جہاں مجھے دیکھ رہا ہے ان سب کو میرا اللہ حافظ